بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ نامعلوم افراد حکومت کس طرح بچاتے ہیں اور اگر وہ پیچھے ہر جائیں تو حکومت کس طرح گر سکتی ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں اور ان کے کون کون لوگ ہیں جو ان کے خیال میں اغواہ ہو گئے ہیں لیکن وہ اغواہ نہیں ہوئے ہیں اور وہ کب ملیں گے یہ کیا سٹوری ہے اور جناب سیاسی میدان میں نئی پارٹی کی تشکیل کا جو پروگرام تھا وہ ابھی آن کارڈز ہے جہانگیر ترین گروپ پھر سرگرم نظر آ رہا ہے ان کا کیا مستقبل ہوگا لیکن سب سے پہلے ان سب باتوں سے پہلے ضروری ہے ہم بتائیں کہ بیگم کورٹ اور بیگم کورٹ میں کیا فرق ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سے علاقے ہیں بیگم کورٹ ایک علاقہ ہے وہ یہ ہمارے لاہور سے تھوڑا سا باہر نکلیں شادرہ کی طرف جائیں تو وہاں پر ایک علاقہ ہے جس کو بیگم کورٹ کہتے ہیں لیکن اب ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے بیگم کورٹ وہ کیا ٹرم ہے وہ باجوا صاحب کے انٹرویو کے بعد سامنے نظر آ رہی ہے ویسے تو پہلے بھی پتا تھی لوگوں کو لیکن بڑی واضح ہو گئی ہے جب انہوں نے کہا کہ اپنی بیگمات کے انفلوینس میں عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں اتنا کلیئر کٹ انہوں نے بتایا بلکہ انہوں نے تو دو ججز کا بھی نام لیا کہ جسٹس منیب اور جسٹس اجازل احسن کے بتایا کہ ان دونوں کو ذریعے انفلوینس ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحب لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے بھی ہاں ایک ٹوٹی پھوٹی سی تردید آئی ہے جنرل باجوا صاحب کی طرف سے کامران شاہد کے ذریعے لیکن وہ تردید بھی ایسی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے انٹرویو نہیں دیا میں نے آف دے ریکارڈ بات کی تھی یعنی باتیں کی تھی میں نے آن ریکارڈ لانے کے لیے نہیں کی تھی اس کا مطلب تو یہ بھی نکلتا ہے نا اور انٹرویو کرنے والے صاحب جو ہیں شاہد میتلا صاحب انہوں نے کہا ہے کہ وہ تیسری قسط بھی لے کر آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ دوسری قسط کا بھی تو کوئی جواب ہونا چاہیے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز ہماری سب سے عالی عدلیہ ٹاپ کی عدلیہ جو ہے جنہوں نے ہمارے ملک کے اور آئینی معاملات میں فائنل ڈسیئن دینا ہوتا ہے آچھا ان کے بارے میں اتنی کلیر کٹ اب باتیں ہو رہی ہیں بلکہ دونوں چیزیں بتائیں کہ ٹک ٹاکرز سے ڈرتے ہیں عدلیہ والے عدلیہ جو ہے ہماری ٹک ٹاکرز سے ڈرتی ہے اور اپنی بیگمات اور بچوں کی خواہش پر فیصلے دیتے ہیں تو مجھے ایسی بس وہ بیگم کورٹ آج یاد آگیا تھا تو مجھے لگا کہ وہ جس طرح سے باجوہ صاحب نے توہین عدالت کی ہے بیگم کورٹ کہہ کر اس کو بیگم کورٹ تو چلے لفظ اگزیکٹ ان کے یہ نہیں تھے مطلب تو یہی تھا نا تو یہ بیگم کورٹ کے جو انہوں نے اشارہ دیا ہے اس پر ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ سوو موٹو لیں اور باجوہ صاحب کو بلائیں باجوہ صاحب ایک ریٹائر جنرل ہے اور انہیں کوئی اختیار نہیں ہے انہیں کیا کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کی توہین کرے تو وہ کیسے عدلیہ کے اخلاب بات کر سکتے ہیں تو میرے تو پرزور مطالبہ ہوگا کہ ان کو عدالت بلائے اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم اپنی بیگمات کے انفلونس میں آ کر فیصلے کرتے ہیں اچھا اور سوو موٹو کی بات آئی ہے تو سوو موٹو کو تو اڑا کر رکھ دیا ہے دو ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیر نے اور یہ دونوں صاحبان اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے فیصلہ سنانا تھا سوو موٹو کے حوالے سے اور چیف جسٹس صاحب نے گول کر دیا نا ان کا تو طریقہ ہی مطبعہ سامنے نظر آیا کہ ان کی مرضی کا بینچ اور جب چاہے بدہ دیں لیکن یہ دو موزر ججز نے اپنا فیصلہ تحریری طور پر جاری کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب آپ بینچ چینج نہیں کر سکتے یہ ایک بڑا زلزلہ کہہ لیں ہماری عدلیہ کی تاریخ میں ایک بڑا زلزلہ ہے ایک بڑا طوفان ہے ایک بڑا سنامی ہے سنامی اس لیے کہ خان صاحب کو بڑا پسند تھا لفت سنامی تو سنامی سمجھ لیں کیونکہ یہ بلکل اس کا راستہ موڑ دے گا ہماری عدلیہ کا اور ایک نیا باب لکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہ فیصلہ جس کی بنیاد پر کہ سوہ موٹو پر عدالت نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں آئی تو الیکشن کی تاریخ کی جو باتیں ہو رہی ہیں جو تیس اپریل الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دی تھی صدر صاحب کی منظوری سے یا صدر صاحب نے اناؤنس کر دی تھی الیکشن کمیشن کی سجیشن پر اس کو الیکشن کمیشن نے تبدیل کر دیا اور الیکشن کمیشن کے پاس اس کے لیے اپنی وجوہات موجود ہیں تو عدالت میں ایک طرف تو یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی کہ یہ کیوں نہیں ہوا اچھا اس میں بھی جسٹس مندوخیل وہاں موجود تھے انہوں نے بڑے ویلیڈ قویشنز اٹھائے انہوں نے کہا بیریسٹر علی زفر سے انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کیا چاہتے کیا ہیں انہوں نے کہا عدالت کے فیصلے پر عمل درامت ہو انہوں نے کہا عدالت کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے تو آپ کو ہائی کورٹ جانا چاہیے اور ویسے بھی یہ ہائی کورٹ کا مسئلہ تھا سبائی معاملہ تھا تو دونوں ہائی کورٹ کو جا کر وہاں سے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا لیکن ان کا خیال تھا نہیں یہی پر ہونا چاہیے جو یکم مارچ کا فیصلہ تھا اس کے مطابق آپ سنا دیتے ہیں انہوں نے کہا وہ تو فیصلہ نہیں تھا اس پر کیونکہ سب ججز کے دستخط نہیں تھے خیر یہاں پر انٹروینشن ہوئی چیف جسٹس صاحب نے مداخلت کی اور پروسیڈنگ آگے چلی گی لیکن بہرحال وہاں جب یہ ویلیڈ پوائنٹس اٹھ رہے تھے جس کی بنیاد پر آج تک کے لیے کاروائی ملتوی ہو گی تھی آج دوبارہ کاروائی شروع ہو گی وہاں پہ تو شام میں کل شام میں یہ ججز دو ججز صاحبان نے اپنا فیصلہ سنا دیا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سوہ موٹو لیں اور اپنی مرضی من مانی کریں اور انہوں نے کہا یہ جو بے لگام اختیارات ہیں چیف جسٹس کے ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے وہ جو بے لگام اختیارات اسے لطف اٹھا رہے ہیں اچھا مسئلہ تو آئین اور قانون کا ہے مسئلہ تو انصاف کا ہے مسئلہ تو لوگوں کے مسائل کا ہے مسئلہ تو ملک کے آئینی مسائل کی تشریح کا ہے لیکن ججز صاحبان نے بتایا کہ چیف جسٹس صاحب اس سے لطف اٹھا رہے ہیں اور یہ اختیار ان کا نہیں ہے مطلب ان کے اکیلے کے پاس یہ اختیار ان کو نہیں دیا جا سکتا ہے ایز ون مین شو ون مین شو پہ بڑا امفیسائز ہو رہا ہے تو یہ ون مین شو کو روکنے کا جو ٹائم آ گیا ہے یہ ہمارے ملک کی تاریخ میں اہم موڑ لے سکتا ہے مجھے تو جسٹس سجاد شاہ والا بھی واقعہ یاد آتا ہے کہ معاملات اس طرف بھی جا سکتے ہیں اور جو کورٹ پروسیڈنگز کے حوالے سے کچھ ایکسپرٹس ہیں جن میں سعید چودری صاحب بھی شامل ہے میری ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ کیا پوسیبلیٹیز ہیں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے تو اس میں ایک پوسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد پر وفاقی حکومت یا کوئی بھی کسی بھی طرف سے ایک ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف اور چیف جسٹس آف پاکستان کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کانسل وہ واحد ادارہ ہے وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ججز کے خلاف یا چیف جسٹس کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے اچھا جب اگر چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں کوئی ریفرنس چلا جائے تو پھر سپریم جوڈیشل کانسل کی جو تشکیل ہوگی اس میں چیف جسس صاحب شامل نہیں ہوں گے مطلب کسی بھی جج جو اپنی سینئورٹی کی وجہ سے اس میں سپریم جوڈیشل کانسل میں جنہیں شامل ہونا چاہیے لیکن اگر ان کے اخلاف ریفرنس آ جائے تو پھر وہ جج اس میں شامل نہیں ہوں گے تو اگر اس وقت حکومت کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے اور کوئی ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل میں چلا جاتا ہے تو چیف جسس صاحب اس میں خود نہیں بیٹھے ہوں گے اور یہ جو ججز نے الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں اور فیصلہ جس طرح سے سنایا گیا وہ بینچ کو چینج کیا گیا جو کہ پاسیبل نہیں تھا جو آئین اور قانون کے مطابق ممکن نہیں تھا یا جس کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتے وہ عمل چیف جسس صاحب نے کیا تو اس کے خلاف اگر سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس چلا گیا تو چیف جسس صاحب کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے تو اب بال کوٹ میں تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے ججز کے کوٹ میں تو ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا حکومت کے کوٹ میں بھی چلی گئی ہے اور یہ وہ کوٹ نہیں ہے یہ عدالت والا کوٹ نہیں ہے یہ دوسرا کوٹ ہے بال اس میں آئی ہے تو اب انہوں نے ہٹ کرنی ہے دیکھتے ہیں وہ کہاں تک لے کے جاتے ہیں اور دوسرا اس کا کیا اثر آئے گا اس فیصلے کا آج والے فیصلے کا کیونکہ انہوں نے تو اس سوہ موٹو کو اڑا دیا ہے اچھا اور جو دو ججز جنہوں نے پہلے اختلافی نوڑ دیا تھا پانچ ججز کے پینل میں سے جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس یہیہ آفری دی اگر وہ دونوں بھی اس فیصلے پہ جو کل دو ججز نے جاری کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخل نے اگر اس پہ دستکت کر دیتے ہیں تو پھر وہ چار تین کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور یہ پورا کیس ہی اڑ جاتا ہے تو پھر کل آج کیا کریں گے ججز حکومت تو اس میں سے مسئلہ ہی نہیں ہے جو پی ٹی آئی جو فیور مانگ رہی ہے یا جو فیور کہلیں یا جو ان کا ریلیف مانگ رہے ہیں یا جس چیز کے لیے وہ گئے ہیں عدالت میں وہ تو کیس ہی ختم ہو جاتا ہے ہاں ان دونوں نے ساتھ ہی ہائی کورٹس کو بھی آرڈر کیا ہے چونکہ دونوں صوبوں کی ہائی کورٹس کو یہ ڈیل کرنا چاہئے تھے کہ وہ تین دن میں زیرے ارتوا جو پیٹیشنز ہیں ان کا فیصلہ کریں تو آئین اور قانون کی جنگ شروع ہو چکی ہے اچھا اس میں بڑے برج اُلٹ بھی سکتے ہیں اور وہ سب سے بڑا برج جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہے ویسے تو حکومت نے تھوڑا سا سٹینڈ لینا شروع کیا ہے اور مرضی کا جو وہ تھا اٹورنی جنرل ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب جب منصور عثمان صاحب کو اٹورنی جنرل بھی نامزد کر دیا گیا ہے نامزد تو دو دن پہلے ہو گئے تھے لیکن کل ان کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا اور یوں یہ معاملہ آگے چلے گا اور اب جو عدالت میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے آئین اور قانون کی اور بسیکلی تو الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کب ہونے ہے پہلے ہونے ہے جلدی ہونے ہے بعد میں ہونے ہے اس کے حوالے سے وہ اب ایک نیا موڑ آگیا ہے تو آج کی پروسیڈنگ جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہوگی کیونکہ یہ دو ججز کا فیصلہ اس پر امپیکٹ ضرور دکھائے گا ممکن ہے کہ اس پروسیڈنگ کو وہ پینڈنگ کر دیں جب تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو جاتا اور اس میں کوئی لارجر بینچ ظاہر ہے وہ سات ججز سے زیادہ بڑا بینچ ہوگا تو فل کورٹ کا ہی اب آپشن رہ جاتی ہے تو اس صورت میں یہ ایک نیا رخ اختیار کر سکتا ہے اور الیکشن تو پتہ نہیں کب ہوں گے آٹھ اکتوبر کو بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے عمران خان صاحب خود پریشان ہے اچھا ساری عمران خان صاحب سے پہلے مریم نواز اس پہ بڑا خوش ہے وہ کہنی ہے ہم جو بینچ فکسنگ کا ہمارا بیانیہ تھا اس کو تقویت مل رہی ہے ہم جو کہتے تھے وہی بات ہو رہی ہے اب جب ججز خود یہ بتا رہے ہیں تو یقیناً اس کے حوالے سے ریزرویشنز یا اس کے حوالے سے سوالات اب اٹھیں گے اور بلاول بھٹو بھی جو بار بار یہ بات کرتے رہے تھے کہ جس طرح سے عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ وزیر آزم حکومت نہیں ہوتا حکومت نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ صرف اکیلہ وزیر آزم نہیں ہوتا بلکہ کیابنٹ ہوتی ہے تو اسی طرح سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اکیلہ چیف جسٹس کیوں ہوتا ہے اس میں بھی تو سب کی مشاورت ہونی چاہیے سب کو ملا کر فیصلہ کرنا چاہیے یہ اپنی پسند کے چند ایک ججز بٹھا کے جو ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ آپ نے ہم خیال بینچ کا جو ایک تصور بنتا جا رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تو خان صاحب لیکن پریشان ہے وہ عدالت میں کل پیش بھی ہوئے ہیں اچھا بھی کوئی پریشانی نہیں انہیں زیادہ بڑی نہ جانے کے حوالے سے ویسے تو پریشان ہیں لیکن وہ ٹرائبلنگ کے حوالے سے اب انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہاں انہیں پریشانی پھر آئے گی تین دن بعد جب توشہ خانہ کیس میں فرد جرم لگنے کی اگر بات ہوئی تب پھر وہ پریشان ہو جائیں گے پھر ایک بڑا سارا جلوس ہوگا اور پھر ان کی طبیعت بھی خراب ہوگی پھر ان کی کوشش ہوگی کہ وہ عدالت میں نہ جائیں پھر اچانک سیکیورٹی کے مسائل بھی کھڑے ہو جائیں گے اور تاکہ فرد جرم نہ آئید ہو سکے باہر انہوں نے عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ نامعلوم پیچھے ہٹ جائے تو یہ حکومت گر جائے گی اچھا اب عمران خان صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب ہمارے وہ وزیراعظم رہے ہیں جو کہتے تھے کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی کو میں اس لیے رکھنا چاہتا تھا تاکہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ آسکے مطلب ایک پیور پولیٹیکل جو پروسیجر تھا جو کام ہونا تھا اپوزیشن کی طرف سے ان کی کاروائی تھی مطلب اعتماد کی تحریک لانا اپوزیشن کا حق ہے اگر ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں اگر نمبر کام ہے تو وہ ادم اعتماد کی تحریک نہ کام ہو جائے گی اگر ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں تو وزیراعظم کو سیٹ میں رہنے کا کوئی اخلاقی یا آئینی جواز ہی نہیں بنتا لیکن وہ اس کو روکنے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو استعمال کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے آن ریکارڈ ہے انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ میں اس لیے چاہتا تھا تاکہ وہ ادم اعتماد کی تحریک نہ آئے سردیاں گزارنا چاہتے تھے خان صاحب جو ہے نا ڈی جی آئی ایس آئی کی مدد سے سردیاں گزارنا چاہتے تھے بہرحال وہ ان کی سردیاں نہیں گزر سکی تھی اور ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہو گئے تھے اور پھر ادم اعتماد کی تحریک آ گئی تھی اور پھر خان صاحب کی چھٹی ہو گئی تھی لیکن ساتھ ہی انہوں نے پھر وہی فرمایا کہ حسان نیازی کو زمانت ملنے کے بعد پھر دربارہ گرفتار کر لیا اور عظر مشوانی کو اغوا کر لیا گیا ہے میں تین چار دن سے آپ سے بار بار ذکر کر رہا ہوں اس بات کا کہ عظر مشوانی اغوا نہیں ہوئے ہیں عظر مشوانی جو ہیں وہ برامت ہو جائیں گے اس پر کام ہو رہا ہے اور میرے خیال ہے اور ان کو ٹریس کر لیا جائے گا اور پھر پی ٹی اچھا پی ٹی ایک کوئی فرق کوئی نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے ہنس کے ٹال دینا ہے یہ سیف نیازی کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات پہلے ہو چکی ہے انہوں نے بڑا ان کو اغوا کر آیا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے اور بعد میں خان صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ میں نے انہیں ایسی جگہ پہ انڈر گراؤن کیا ہے چھپا دیا جہاں سے وہ کسی کے ہاتھ نہ آئے تو اب یہی حال عزر مشوانی صاحب کے حوالے سے ہونا ہے چیزیں تو بہت ساری ہیں جبران علیاز صاحب کا بھی مسئلہ ہے اور آئیشہ بھٹا صاحبہ کا بھی معاملہ ہے آئیشہ بھٹا صاحبہ تو اب عمران شفقت صاحب کے خلاف قانونی کاروائی کرنے جا رہی ہیں اچھا انہوں نے کہا کیا انہوں نے سب یہ کہا کہ یہ ان کی اس میں ہیں سوشل میڈیا ٹیم ہے بس اتنا سا ذکر کیا انہوں نے تو اس پر وہ ٹویٹ کر رہی ہیں اچھی بات ہے پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں ہے انہوں نے جبران علیاز کے حوالے سے بڑا کلیر کٹ انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں ہیڈ آفیس بنا ہوا ہے عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کا اور اس میں دو سو سے تین سو جو ہیں امریکنز بھی شامل ہیں دو سو سے تین سو کیونکہ ٹیم ہے جس میں انڈینز بھی شامل ہیں مجورٹی جو ہے انڈین نیشنل لوگوں کی ہے تو یہ معاملہ تو چلتے رہیں گے جب پی ٹی آئی انڈین نیشنلز اور امریکن نیشنلز کی مدد سے اپنا سوشل میڈیا چلائیں گے اور اپنی لابنگ فرمز کے ذریعے امریکن سینیٹرز اور امریکن جو پرانے اہدداران ہیں ظلم خلیدزاد جیسے لوگ ان کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی تو ان کے پاس الیکشن لڑنے کا اور الیکشن جیتنے کا یہی حل ہے لیکن الیکشن کے حوالے سے بہت ساری ایکٹیوٹیز ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ایک طرف نون لیگ ہے ایک طرف پیپلز پارٹی ہے دیگر جماعتیں ہیں پی ڈی ایم ہے کے پی میں بھی دیگر جماعتیں ہیں سندھ میں اور جماعتیں ہیں بلوچستان میں کچھ اور جماعتیں ہیں یہ سارے تو الیکشن لڑیں گے ہی لیکن نئی پارٹی کی تشکیل کا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے جہانگیر ترین صاحب پھر سرگرم ہیں انہوں نے کل ایک ایونٹ کیا ہے جس میں پرانے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اچھا اس میں زیادہ تر لوگ وہی آئیں گے جو عمران خان صاحب سے نالا ہوں گے یا عمران خان صاحب جن سے ناراض ہوں گے وہ پی ٹی آئی سے لوگ چونکہ جہانگیر ترین صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو بنانے میں سب سے اہم رول ادا کیا ان کے جہازوں میں بھر بھر کے لوگوں کو لائے جاتا تھا ایسے تو اور بھی بہت چیزیں بھر بھر کے لے جائی جاتی تھی نوٹ میرا مطلب ہے تو بہرحال انہوں نے لوگوں کو بھر بھر کے لائے تھے وہ پی ٹی آئی میں شامل کیا تھا بعد میں ان کو کیک آف کرا دیا گیا ان کی چھٹی کرا دی گئی تھی جتنے بڑے بڑے ایٹی ایمز تھے چینج ہو گئے نا پھر پھر تو وہ اور لوگ آگے تھے جنہیں منسٹریوں ملی ہے وزارت عظمہ ملی ہے ایسے بھی ایٹی ایمز آگے تھے لیکن علیم خان صاحب اور جہانگی ترین صاحب کی چھٹی ہو گئی تھی تو وہ اب سرگرم ہیں جہانگی ترین صاحب ایک نئی پارٹی کے لیے ایک طرف جہانگی ترین صاحب کی پارٹی بن رہی ہوگی دوسری طرف چودری سرور صاحب وہ کافلی کے حوالے سے کچھ ورکنگ کر رہے ہوں گے وہاں پر اپنی کام چل رہا ہوگا چونکہ وہ کافلی کے پنجاب کے صدر ہیں پنجاب کے حوالے سے چیزیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن الیکشن کیمپین میں کچھ اور چیزیں بھی تو چل رہی ہیں اور وہ ہے آٹا سکیم مفت آٹا سکیم میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے لیکن مس ہینڈل ہو رہی ہے مس منجمنٹ اپنی جگہ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی ڈسٹریبیشن کا اس سے بھی اچھا طریقہ کوئی بنایا جا سکتا ہے آٹا فیزیکلی دینے کے بجائے لوگوں کو کیش بھی دیا جا سکتا ہے کیش دینے کے لیے ہمارے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک آئیڈیل قسم کا پلیٹ فارم موجود ہے جس کے ذریعے لوگوں تک ٹیریکٹ پیسے پہنچائے جا سکتے ہیں تو ابھی بھی آج کل وہ چکے پیسے آ رہے ہیں بینکوں کے سامنے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے لمبی لمبی کتارے ہیں وہ محروم طبقہ جن کے مسائل زیادہ ہیں اور وسائل انتہائی کلیل ہیں ان کے لیے حکومتوں نے یہ کوشش کی اور ان کو ان تک کیش پہنچایا جاتا ہے تو یہ جو مفت آٹا سکیم ہے اس میں جہاں جہاں مسائل آ رہے ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ وزیراعظم صاحب خود جا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب جو ہیں محسن نکوی صاحب وہ بار بار دورہ کرتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اس میں جتنی جلد ممکن ہے تو اس وقت تک انہیں چاہیے کہ بھرپور کوشش کر کے اس کو بہتر نظام نہ ہے وہ محروم طبقے کے لوگ جن کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے آپ ان سے بہت مشکل ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ خود ہی آکے بچارے لائن میں لگ جائیں گے اور آرام آرام سے لے کے چلے جائیں گے کیونکہ انہیں ہمیشہ خوف رہے گا کہ میری باری آنے سے پہلے ختم نہ ہو جائے تو وہاں پر بھگدر مچے گی ہم نے تو پیشن دیکھا کہ کراچی میں ایک صاحب نے سستہ فروٹ بیچنے کے لیے سٹال لگایا اور وہ ظاہر خدمت خلق کے جذبے سے ان کی کوشش یہ تھی کہ سبسیڈائز کر کے خود سے پیسے ڈال کے اور انتہائی سستہ دس روپے اور کچھ اس طرح کے ریٹس پر اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیار رکھا جائے انہیں یہ نہ لگے کہ وہ مفت لے رہے ہیں وہ پے کر رہے ہیں لیکن وہاں بھگدر مچی اور لوگ وہ مفت میں اٹھا کر بھاگ گئے تو میں پھر یہ ہی کہوں گا کہ میں ان کو عزام نہیں دے رہا وہ پیسے ہوئے طبقات وہ مظلوم لوگ وہ محروم طبقات جن کے لیے دو وقت کی روٹی مسئلہ ہے ان کی طرف سے اس طرح کا ریاکشن یا اس طرح کا عمل جسٹیفائیڈ ہے ہاں اس کو سٹریم لائن کرنا انتظامیہ کا حکومت کا کام ہے لیکن وہ ڈنڈے برسا کے لاتھیاں برسا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے کریں ان لوگوں کی بھی عزت نفس ہے اگر اللہ تعالی نے ہمیں بہتر پوزیشن میں کر دیا اور ان کے لیے آزمائش کا مسائل ہے تو اس کو منیج کرنا ان کے لیے بہتر انسامات کرنا حکومت کا ہی کام ہے اور حکومت کو چاہیے کہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے سارے پاکستان کے لیے جن جن چیزوں پر بہتر کیا جا سکتا ہے معاملات ان کو بہتر کریں پیٹرول کی قیمت میں سبسیڈی دینے کا پلان ہو رہا تھا اس کے لیے کام کریں اور مزید بڑھانے کی بجائے اس کو کنٹرول کریں تاکہ لوگوں کی زندگیہ آسان ہوں شکریہ